موسیقی اسلام علیکم دوستوں اور میں آپ کے ساتھ گلاب جامون کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی ایزی ہے اور میں نے اسے بہت پوفیک میجرمنٹ سے بنایا ہے اگر آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو بھی یہ بہت پسند آئے گا اور آپ یہ بار بار بنانا پسند کریں گے ہمیشہ تو ہم سرکن اور سینندرک شیپ میں ہی گلاب جامون بنا کے تیار کرتے ہیں لیکن آج میں نے اسے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹچ دیا ہے میں نے اسے سکوئر شیپ میں دیا ہے تو مجھے بہت ایزی لگا اسے بنانا تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت تو اس کے لیے مجھے چاہیے دو سو پچاس گرام کھویا یہ پھیکا کھویا ہے یعنی کہ سویٹلس کھویا ہے کھویا جو ہے بہت فرش ہونا چاہیے اگر پرانا ہوگا تو ہمارا جامون ٹھیک سے نہیں بنے گا اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں میجرمنٹ کپ سے ایک کپ میدہ ایڈ کر رہی ہوں وزن کے حساب سے یہ ایک سو پچاس گرام میدہ ہے یعنی کہ ون ففٹی گرام میدہ ہے دونوں چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی دیکھئے اس طرح سے میں اسے کرامبل کر لوں گی ابھی میں نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے پہلے ہم دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے جب دونوں چیزیں اچھے سے مکس ہو جائے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون بیکنگ سوڑا یہ میٹھا سوڑا ہے کھانے کا یہ بیکنگ پورڈر نہیں ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹی بل سپون گی اور ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹی بل سپون شگر اور ایک انڈہ استعمال کر رہی ہوں انڈہ ایڈ کرنے سے جامون جو ہے بہت سافٹ بنتے ہیں اور جب ہم اسے فرائی کریں گے تو اس میں کوئی کریکس نہیں رہے گا تو انڈہ جو ہے ایڈ کرکے دیکھئے گا تو پوفکٹ بنے گا یہ میری سیکریٹ انگریڈینٹ ہے اب میں اسے اچھے سے مکس کر دوں گی اور ضرورت لگا تو میں اس میں تھوڑا سا ملک ایڈ کروں گی دیکھیں اب یہ اتنا سافٹ ہے اب میں اتنا سافٹ ہے اب میں ایڈ کر یہ دوڑا سا دلوں گی جتنا دیکھیں ون ٹی بلس کے حساب سے اتنا دوڑ ہی کافی ہوگا اب میں اسے اچھے سے مکس کر دوں گی اچھی طرح سے میں نے اسے گوند لیا ہے اتنا سافٹ ہونا چاہیے دودھ بھی زیادہ اٹ مت کیجئے گا ایک ٹیبل سپون ہی کافی ہوگا اب میں اس میں پھر سے تھوڑا سا گھی اپلائی کر کے اسے دس سے پندرہ منٹ تک کے لیے اسے ریسٹ میں رکھ دوں گی جب تک یہ آٹا سیٹ ہو رہا ہے ہم شگر صرف تیار کر لیتے تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں دو کپ شگر وزن کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ ایک کیجی شگر ہوگا اور ساتھ میں ایٹ کر رہی ہوں ایک کپ پانی ایٹ کر رہی ہوں اور اب اس کی لیت بند کر کے میں بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی پندرہ منٹ ہو گیا ہے اب میں ہاتھوں میں تھوڑا سا گھی اپلائی کر کے اسے دو حصوں میں ڈیوائیٹ کر لوں گی اور ایک حصہ جو ہے اس سرپیس ایریا پہ رکھ کے اس میں تھوڑا سا گھی اپلائی کر دوں گی اپلائی کر کے میں اس طرح سے اسے مسل تے جاؤں گی ہم زیادہ اسے مسلیں گے نہیں تو اس میں جو ہم جب فرائی کریں گے تو یہ ٹوٹ بھی جائے گا تو یہ سٹیپ کرنا بہت ضروری ہے جتنا ہو سکے آپ اتنی دیر کے لیے اسے کرتے جائیے جب تک کہ یہ پوری طرح سے سوفٹ نہ ہو جائے لگ بگ دس منٹ میں نے اسے ایسے ہی میش کرتے ہوئے مسلتے ہوئے اسے گوند لیا ہے اب یہ بہت سوفٹ بھی بن گیا ہے اسی طرح سے میں اس حصے کو بھی ایسے ہی مسل لوں گی اب ہم اسے بیل لیں گے دونوں طرف اچھے سے سوفٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا گھی اپلائی کر کے میں اسے بیل لوں گی اس میں ہمیں کوئی آٹا ڈس نہیں کرنا یاد رکھیں اس میں کوئی آٹا ڈس مت کیجئے گا اس طرح سے بیلنے کے بعد نہ بہت باریک بیلنا ہے نہ بہت موٹا بیلنا ہے اسے میں سکوئر شیپ میں کٹ کر لوں گی جو بچا ہوا حصہ ہے اسے ہم پھر سے بھی بیل سکتے ہیں اب میں اسے دیکھیں آپ کو جو شیپ چاہیے وہ شیپ میں آپ اسے دے سکتے ہیں آپ چاہے تو ڈرائنگل میں بھی کٹ کر سکتے ہو یا ریکٹینگل شیپ میں بھی دے سکتے ہو دیکھیں میں اس طرح سے اسے سکوئر شیپ دے رہی ہوں بہت ایزی ہے شگر صرف پیا بن کے تیار ہے اب میں اس کی لٹ بند کر دوں گی اور سائٹ میں رکھ دوں گی اور یہاں پہ میں نے کڑائی میں تیل گرم کر لیا ہے اب میں اس میں ایک ایک کر کے اس میں ڈپ کرتے جاؤں گی تیل جو ہے بہت گرم نہیں ہونا چاہیے اتنا گرم ہونا چاہیے جس اس میں لائٹ سے بابلز آ رہے ہیں دیکھئے اگر یہ بہت ہائی ہوگا تو یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو میں ساری پروسیجر جو ہے لو فلم پر ہی کروں گی تیل میں ڈپ کرنے کے بعد ہمیں اسے اُلٹ پلٹ نہیں کرنا بہت جلد نہیں کرنا یہ خود ہی اوپر آ جائے گا جب یہ پوری طرح سے فرائی ہو جائے گا تو یہ خود ہی اوپر آتے جائے گا یعنی کہ تیرتا ہوا یہ اوپر آ جائے گا اس سٹیج میں ہمیں اسے فلپ کرنا ہے دیکھئے اب یہ اوپر آ گئے ہیں تو میں اب اسے فلپ کر دوں گی ہلکے ہاتھوں سے ہمیں اسے فرائی کرنا ہے اب ہم اسے گولڈن براؤنڈ ہونے تک اسے فرائی کریں گے لو فلم پر ہی دیکھئے اتنا کلر کافی ہے اتنا ہی مجھے چاہیے اب میں اسے نکال لوں گے اگر آپ کو اور لائٹ چاہیے تو اور تھوڑی دیر پہلے بھی آپ اسے نکال سکتے ہیں لیکن مجھے کلر جو ہے تھوڑا ڈار کی پسند ہوتا ہے اور ایک ضروری بات آپ سے شیئر کروں گی جب ہم جامون کو سیرپ میں ڈپ کرتے ہیں اس ٹائم پر جو ہے سیرپ جو ہے گرم ہونا چاہیے اگر یہ تھنڈا ہو جائے گا تو یہ وہ پھولے گا نہیں تو گرم ہونا بہت ضروری ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کا اگر خیال رکھیں گے تو جامون جو ہے پوفیکٹ بنے گا اسی طرح سے میں سارے گلاب جامون کو فرائی کر لوں گی اور بار بار کہہ رہی ہوں فلیم جو ہے ہمیں لو رکھنا ہے دیکھئے میں نے اسے اچھے سے ڈپ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تو یہ ایک بیچ ہے اب یہ اچھے سے پھول بھی گیا ہے اور سائز میں ڈبل ہو گیا ہے اب میں اسے نکال لوں گی پھر سے میں اس شگر سیرف کو گرم کروں گی کیونکہ شگر سیرف جو ہے پوری طرح سے تھنڈا ہو گیا ہے اب میں اسے نکال لے کے بعد اس سیرف کو میں پھر سے گرم کروں گی اس کے بعد ہی جو ہے میں باقی بچا ہوا جامون کو اس میں ڈپ کروں گی یہ ہمارا سیکنڈ بیچ ہے گلاب جامون کا پہلا بیچ جو ہے اچھی طرح سے سوک بھی ہو گیا ہے اور دیکھئے سائز میں کتنا ڈبل اور ٹریبل ہو گیا ہے اب میں اسے اس شگر سیرف میں ڈپ کروں گی دیکھیں میں نے اسے پھر سے اچھی طرح سے اسے گرم کر لیا ہے تو یہ سٹپ آپ ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ گلاب جامون ڈپ کرتے ہیں تو شگر سیرف جو ہے گرم ہونا چاہیے تب ہی جو ہے یہ ڈبل اور ٹریبل سائز میں بنتا ہے یہ کھنٹہ میں نے اسے یوں ہی چھوڑ دیا تھا دیکھئے اب یہ اچھی طرح سے پھول بھی گیا ہے اور کمپلیٹلی تھنڈا بھی ہو گیا ہے تو چلیے اب ہم اسے ڈیش آٹ کرتے ہیں یہ دیر جامون اچھے سے تھنڈا ہوگا یعنی کہ یہ اچھے سے ریسٹ لے گا تو اتنا ہی جامون ہمارا سافٹ بنے گا اگر ہم گرم گرم میں اس میں ہاتھ بھی لگائیں گے تو یہ ٹوٹ بھی جائے گا تو تھنڈا ہونا بہت ضروری ہے اب میں اس میں تھوڑا سا بادام سے اسے گارنشنگ کر لوں گی آپ چاہے تو اسے سکپی کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب میں اسے آپ کو کاٹ کے بھی بتاتی ہوں اندر تک بہت سافٹ ہے اور بہت ہی جوسی بن کے تیار ہوئی دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھے سے اس سیرب بھی اچھے سے سوک ہو گیا ہے بہت ہی پوفیکٹ میجرمنٹ سے میں نے آپ کو اسے بتایا ہے اسی بھی اچھی لگی تو لائک شیئر کامنٹ کیجئے اگر چینل پر پہلی بار ہے تو ہم بھر دیکھ پسٹ ہے سبسکرائب کے بھی نہ مجھے گا اللہ آپ یہ دعاوں میں یاد رکھیں